اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج کا جو موضوع ہے کلاس نائند کے لئے وہ ہے فیراک گوھرکپوری کی حالت زندگی اور عدبی خدمات بچو فیراک گوھرکپوری کا نام رگو پتی سائے تھا سن اٹھارہ سو چھینوے عیسوی میں گوھرکپور میں پائدہ ہوئے اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر پوری دستگاہ رکھتے تھے انگریزی میں ایم اے کیا اور آلہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر بن گئے تیرہ برس کی عمر میں شیئر کہنے لگے آپ اردو کے ممتاز شائروں میں شمار ہوتے ہیں شائری کے علاوہ تنقیدی مضامین بھی لکھتے تھے اندازے اور اردو کی عشقیہ شائری فیراک کی اہم تنقیدی کتابیں ہیں یعنی اندازے اور عشقیہ شائری فیراک کی اہم دو تنقیدی کتابیں ہیں آپ کی شائری کے کئی مجموعی چھپ چکے ہیں جن میں روح کائنات، رمزکنیات، گزلستان، سبنمستان اور گل نگمہ خاص طور پر قائبل ذکر ہیں فیراک گورکپوری کی شائری کو دلچسپ بنا دیا ہے ان کا اپنا لبو لہجہ ہے انسائنی زنگی سے جڑے مسئلے اور معاملے لطیف انداز میں پیش کیے ہیں آپ کو کئی اعزاز ملے بھی آپ کو کئی اعزاز ملے اور جن میں ملک کا سب سے بڑا عدبی اعزاز گیانپت بھی ہے پادم بوشن کا کتاب بھی ملا ہے اور ساہستہ اکیڈمی کا ایوار بھی پھراک گورکپوری انیس سو بیاسی ایسی میں انتقال کر گئے انہوں نے شائری کے میدان میں نام کمایا ہے ان کی شائری بہت مشہور ہیں انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو دوسروں کے یہاں نہیں ملتے ہیں پھراک گورکپوری نے گزلیں بھی کئی ہیں اور نظمیں بھی لیکن بنیادی طور پر وہ گزل کے شائر ہیں ان کی شائری میں تغزل کی ایسی لطافت اور دلکشی پائی جاتی ہے جو اس عہد کے دوسرے شہرہ کے یہاں نہیں ملتی اندوستانی لہجہ اردو شائری میں پہلے بھی تھا پھراک کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خدای سکھن میرتکی میر کی شائری روایت کی باز یافتگی اور صدیوں کی تہذیبی روح کو نیا تخلیقی اظہار دیا اور اس سے آج کے انسان کے دل کی دڑکنوں سے ہم اہنگ کر دیا وہ جذبات کی تھر تھر ہٹوں جسم جمال کی لطافتوں اور نشات وہ درد کی ہلکی گہری کیفیتوں کے شائر ہیں اور اردو شائری میں اپنے لب و لہجہ سے الگ پہچانی جاتے ہیں پچھو ایتا پھراک گورک پوری کی حالت زندگی اور عدبی خدمات انشاءاللہ کال ہم اس کی جو گزل نمبر ایک ہے وہ پڑھیں گے شکریہ